موسیقی دیپلومیٹک راستے پر یقین رکھتا ہے لیکن اگر مجبور ہوئے تو فوجی آپشن کا استعمال کریں گے ٹائمز آف ازرائیل کے مطابق برگیڈیر جنرل تال کالمن جن کی ذمہ داری ایرانی خطرے سے نپٹنا ہے نے کل سندے کو ایک بہرینی اخبار الائیام کے ساتھ انٹرویو میں ایران پر فوجی حملے کی دھمکی دی ہے اسرائیلی کمانڈر نے ایران کو میڈل ایسٹ کی سب سے بڑی چنوٹی سبھی نیگٹیف ذرگرمیوں کا مرکز اور انٹرنیشنل پرابلم بتایا اور دعویٰ کیا کہ ایران صرف اسرائیل کو نشانہ نہیں بناتا بلکہ سبھی ملکوں کو نشانہ بناتا ہے ساتھی اس اسرائیلی کمانڈر نے کہا ہے کہ اسرائیل کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایران کا ایک نشانہ اسرائیل کو نقشے سے مٹا دینا بھی ہے انہوں نے کہا کہ لبنان سیریا عراق یمن اور غزہ پٹی میں جو میزائل اور فوجی طاقت میں مضبوطی آئی ہے ان سب کا ذمہ دار ایران ہے ساتھی بہرین کے اخبار الائیام کے ساتھ انٹرویو کے دوران اسرائیلی برگیڈیر جنرل تال کولمن نے ایک بار پھر اس دعوے کو دور آیا کہ ایران نیوکلئر ہتیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ساتھی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ یہ کام علاقے میں نیوکلئر ہتیاروں کی ہور شروع کرنے کی وجہ بنے گا اسے آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ہم ڈیپلومیٹک فیننشل اور فوجی آپشن سمیت الگ الگ طریقوں کا استعمال کریں گے ہم جھگڑا اور جنگ نہیں چاہتے ہم ڈیپلومیٹک طریقے سے اس مشکل کا حل چاہتے ہیں لیکن اگر ہمارے مقابلے میں ایک حملہ آور ہو اور وہ اپنی فوجی صلاحیت کو مضبوط کر رہا ہو تو ہمیں خود کو اس کے مقابلے کے لیے تیار کرنا چاہیے آپ کو یاد دلا دوں کہ اسرائیل کے نئے پرائم منسٹر نفتالی بینٹ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ایران کے ساتھ ہم شیطید یعنی کولڈ وار کی حالت میں ہیں اور پچھلے تیس برسوں سے ایران ہمارے چاروں طرف آ گیا ہے تاکہ ہمارا دھیان بھٹکائے اس درمیان ایران کے پارس ٹوڈے نے جانکار حلقوں کے حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیل کے فوجی کمانڈر نے ایران کے خلاف جو فوجی آپشن کی بات کہی ہے وہ محض گیدڑ بھبکی کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیونکہ ایک وقت تھا جب امریکی افسران ایران کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے اور دھمکی دیتے تھے لیکن جب سے ایران نے عراق کے اندر جدید ہتیاروں سے لیس امریکی فوجی چھاونی این الاسد پر جوابی حملہ کیا ہے تب سے امریکی افسران اور سیاسی لیڈر بھی فوجی آپشن کی بات کہنا بھول گئے ہیں کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ایران گیدڑ بھبکی سے ڈرنے والا نہیں ہے اور اگر ایران اس طرح کی دھمکی سے ڈرتا تو بیالیس برسوں سے وہ لگاتار ان تمام دھمکیوں کے سامنے مضبوطی سے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اسی طرح یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ جو اسرائیل حماس اور حزباللہ کا مقابلہ نہیں کر سکا وہ ایران کا کیا مقابلہ کرے گا آپ کو یاد دلا دوں کہ جنوری دوہزار بیس میں امریکہ کے ذریعے بغداد ائرپورٹ کے نزدیک ایران کے قدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی اور ایراک کے حجدل شابی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہندی المہندس کے قتل کے بعد ایران نے آٹھ جنوری کو جوابی کارروائی میں ایراک میں الامبار صوبے میں این الاسد امریکی چھاونی پر بارہ بیلیسٹک میزائلوں سے حملہ کیا تھا اس حملے میں ایک سو دس امریکی فوجی زخمی ہوئے تھے لیکن امریکہ نے کسی بھی فوجی کے مارے جانے کی بات قبول نہیں کی تھی اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل کے یونائٹڈ عرب ایمیریٹس اور بہرین کے ساتھ تعلقات نارمل ہونے کے بعد اب اسرائیل ان ملکوں کے میڈیا کے ذریعے عرب عوام کے سامنے اپنی بات رکھ رہا ہے خاص طور پر ایران کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے عرب میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے لیکن سمجھنا یہ بہت اہم ہے کہ کیا عرب عوام اس اسرائیلی پروپیگنڈے کا اثر لے گی جو عام طور سے حسن نصر اللہ کو سب سے بڑا عرب لیڈر سمجھتے ہیں اور ایران کی سیاست کو پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی غلامی سے آزاد رہنے کی بات کرتے ہیں آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینک کیو دنواد شکریہ جائے بھارت جائے ہنٹ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو بیٹھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر ضرور شیئر کریں موسیقی